جو سبول ہیلو گائچ ویڈیو میں آپ لوگ لیے پھر سے لے کے آگیا ہوں بالویوٹ کی ٹاپ فائیپ سسپینز تھیلر مایسٹری کرائم تھیلر والی ویف سریز جو ہندی میں اویلیبل ہے سوچیل یا گائچ بینہ در کے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے سوگائی سامال اس کی جو پہلی نمبر کے سریز ہے ہوا ہے سوڑ یا ایک مایسٹری کرائم تھیلر والی سریز ہے جو سا در بیس میں آئی تھی سریز کی لیڈ کاسٹ میں ہے ارسط ورسی ورون سبتی اور رہی دی ڈوگرا جیسے اور بیکٹر سریز کے کرائم ریٹنگ کے بعد کیا تو سریز کو آئیم ریٹنگ طرف سے 8.4 out of 10 کی ریٹنگ ملی ہے وہیں سریز کو گوگل لیڈز کے طرف سے 94% لائک ملائے بائچ سریز کے اندر ہمیں دکھایا گیا اور ایک ایسا قددار جو خود کو اصور مانتا ہے اصور ایک ایسا سکس ہے جو کسی بھی چیز کو کوچھ ہی پلوں میں سکتا ہے اور اصور ان دونوں کو ایک پلین کی جریف سے بلانے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ اس میں الجے ہوئے ہوتے ہیں اور تب سٹارٹ ہوتی ہے سریل کیلنگ کا کھپنا سلسلہ اب یہ سریل کیلر کون ہے اور ان تینوں کے بیچ کیا سٹوری یہ آپ سریز میں جانیں گے تو جاہیے اور دیکھے گا اس سریز بود میں ایویلیبل سریز کی کلائم ایک اور اس کی سسپنشن آپ کے رہنگٹے کھڑے کر دے گی رانڈم پلیسز رانڈم پیپر اب جمل اس کی دوسرے نمبر کی سریز ہے وہ ہے مہاتری یہ ایک سال دویر اکیس کی آئی ہوئی تھیلر کرائم والی سریز ہے سریز کی لیڈ کاسٹ میں ہیں روینا میں مادور میتھل اور ایلیسا خان سریز کی قرائم ڈیو ریٹنگ کی بات کیا تھا سریز کو ایم ڈیو ریٹنگ طرف سے 4.6 out of 10 کی ریٹنگ ملیا اور وہاں سریز کو گوگل ہے اس کی ڈیو رسطے 48% لائک ملایا ہے سریز کے اندر ہمیں دکھایا ہے کہ ایک ماں جس کی بیٹی کا کسی نے مرد کر دیا ہے وہ ماں اپنی بیٹی کی مرد کا انویسٹکیشن کرتی ہے وہ سریز پوری اسی کی اردگرد دکھائے گی تو جائے اور دیکھیں گا سریز ڈیزنی پلیس آسٹر میں ایبی لیول ہے اب جامال لیسٹ کی تیسرے نمبر کے سریز سے گایس ہوا ہے کیٹ یا ایک کرائیم تھیلر والی سریز جو سال دوئر بائیس میں آئی تھی سریز کی لیڈ کسٹ میں ہے رندی فڈڈا حرسین کو اور اور کابیت اپر جیسے اور بیکٹر سریز کی اگر ایم ڈیو ریٹنگ کی بات کیا تو سریز کو ایم ڈیو ریٹنگ کی طرف سے 8.5 out of 10 کی ریٹنگ ملیا اور وہاں ہی سریز کو گوگل جو اس کی طرف سے 98% لائک ملایا ہے سریز کے اندر ہمیں دکھایا گیا ہے سال دوئر چھے کی کہانی جب ڈرگ مافیا اور آتنگوات بہت ہی بڑھ گئے تھے اور یہ سب رکنے کے لیے اس پر ایزینڈ کو بلائے جاتا ہے اور وہ اس پر ایزینڈ ان لوگوں کی بیچ مل کر پنجاب کیسے ان آتنگوات سے بچ جاتے گا یہ آپ سریز میں دیکھیں گے سریز آپ کو تھوڑی بھی بورننگ فیل نہیں کرائے گی سریز کی سیسٹری کافی یونیک ہے سریز نیسٹ فلکس میں ایوی لے ہوئے ہیں میرے تک اب ہماریسٹ کی چوتھے نمبر کی سریز ہے گائیس ہوا ہے کرائیم نیکس ڈور ایک سال دوئر اکیس کی آئیوی کرائیم تھیلر والی سریز ہے سریز کی لیڈ کاسٹ میں ہے اہم سارما تریسہ سنگھ اور انویفیریہ گوئنے کا سریز کے اگر ایم لیبریٹنگ کی بات کیا تو سریز کو ایم لیبریٹنگ کی طرف سے 6.9 آر اپ ٹین کی ریٹنگ ملیا ہے سریز کے اندر ہم دکھایا گیا کہ ایک پولیس افیسر ایک کپل کے مردر کا انویسٹیگرسن کرتا ہے جس کا کسی نے ایک مہینے پہلے مردر کر دیا تھا اور کیس اتنی پچیدہ ہوتی ہے کہ مردر کس نے کیا یہ پتا ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے تو جائیے اور آگے کیسٹری دکھے گا اس سریز ڈیجنی پلس آسٹر میں بھی لے والے ڈیجنی پلس آسٹر میں بھی مردر کر دیا ہے میں اس وقت مردر کر دیا ہے پچھویں نمبر کی شریز اگایس ہوا ہے پتال لوگ یہ ایک سسپینس تھیلر کرائیم والی شریز ہے جو سا آدھرم بیس میں آئی تھی شریز کے لیٹ کاسٹ میں ہیں جائی دیف آلوات سوستی کا مکھر جی اور ابھی سے ایک بنرچی جیسے اور بیقتر شریز کے کرائیم لیبریٹنگ کی بات کیا تو شریز کو ایم لیبریٹنگ کی طرف سے ایٹ پر آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ ملیا اور وہیں شریز کو گوگل یوز کی طرف سے ایٹی فر پرسن لائک ملایا ہے گائز اس شریز کے کرسٹی لین کے بات کیا تو شریز کے اندر ہمیں دکھایا آئے گیا آئے گی ایک پرائیم ٹائم پریس والے کے مردر کا انویسٹکیشن میں چار اروی پی کو پکڑا جاتا ہے تب معاملہ بہت کٹن ہو جاتا ہے جب جیسا سوچا جاتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے موڈیME و cuando spoke بنایا ہی رکھے گی شریز gaanہ سو آج کے لئے تنائی سیچے ملتنے میں ایک نئے ٹوکی ساتھ اور آپ کو کون سی سریعہ اچھی لگی کمنٹ سے سنویں بتانا نہ بولیں